میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا اکثر وہ واقعہ کیا ہے کہ وہ پہلے ایک بادشاہ گزر ہے تو مجھے یہ تاریخی واقعات تو یاد رہتے ہیں ان کے نام کرداروں کے یاد نہیں رہتے ہیں کیونکہ میں نظر میں پھر ایکس وائی زیٹ کر کے سنا دیتا ہوں میں بعض ہوا غلط نام بھی لگا دیتا ہوں میں تو وہ ایک بادشاہ گزر ہے مسلمانوں میں قریب میں اس کی بیوی شیعہ تھی شیعہ مسلک کو پہلے زمانے میں شیعہ بھی بڑی موتدل بھی ہوا کرتے تھے تو شیعہ مذہب کی تھی اس کی زوجہ تو وہ کیا ہوا ہے کہ مناظرہ ہوا کسی کو بادشاہ کا نام یاد ہے تو بتائے بھائی شاہ جہاں بادشاہ تھا شاید ہے جہانگیر نہیں جہانگیر نہیں تھا خیر تو میاں بیوی میں بحث مباحثہ ہوتا تھا وہ شیعہ بیوی تھی وہ کہتی ہے ہمارا مذہب صحیح ہے تو ایک دن کیا ہوا دونوں میں نے کہا چلو جی مناظرہ کرتے ہیں تم اپنے مولیوں کو بلاؤ میں اپنے مولیوں کو بلاتا ہوں میاں بیوی میں کیا ہو رہا ہے اچھا یہ اس کی ماشوکہ بھی تھی اس کی جو بیوی تھی نا ماشوکہ تھی عشق کی شادی ہوئی تھی تو ورنہ بیوی آج کل کہا ماشوکہ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تو وہ مناظرے کے لئے آگئے دونوں طرف سے ادھر سے سنی مول بھی آگئے ادھر سے شیعہ مول بھی آگئے مناظرہ ہوا تو وہ سنی مول بھی جیت گئے مناظرہ اور بہت ہی خاندانی طریقے سے جیتے انہوں نے وہ شیعہ مول بھی کو بہت ہی رسوہ کر دیا مناظرے کے دوران بلکل ہی ان کو وہ ایسے کر دیا اب یہ جو بیوی تھی نا اس کی اس کا بیوی کا مو لٹک گیا کہ یار تم نے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتے تو اس نے اپنے شوہر کو تنز کیا کہ بھئی تم نے تو مجھے دل دیا ہے اور میں تمہاری محبوبہ ہوں اور محبوبہ کو ایسے زلیل نہیں کیا جاتا تو اس نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھو میں نے تجھے دل دیا ہے ایمان بولو بھائی نہیں دیا دل دیا ہے ایمان نہیں دیا ہے مذہب ہمارا وہی ہے اگر سنی ہے تو کیا ہے سنی ہے مسلم ہے تو کیا ہے مسلم ہے مذہب پر تھوڑی کم پرومائز ہوگا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں فورن کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں جا کے ان سے اللہ کا واسطہ دے کہ کہتا ہوں انگریزوں کی اچھی خصوصیات سے متاثر ہو کر ٹھیک ہے ان میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں پہلی بات ان کا رنگ ہو رہا ہے کتنی اچھی کالیٹی ہے ان کے اندر ساملے بھی نہیں ہوتا ہے پورے گورے چٹے ہوتے ہیں یہ مسئلے کہتا ہوں لوگ مجھ پر تنز کرتے ہیں صاحب مجھے پیچھے کہ یار وہ انگریزوں میں خوبی ہیں بھی تو ہیں بہت ساری آپ تو خوبیوں کو تو ذکر نہیں کرتے میں نے کہا میں نے کب کھا کے میں خوبیوں کا ذکر قائل نہیں ہوں کہہ رہے مسئلہ کو یہ خوبی میں نے کہا سب سے بڑی خوبی وہ گورے ہیں ہاں وہ یہی کہہ رہے تھے گورے گورے کی خصوصیت بھی تو ہیں میں نے کہا گورے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وہ گورا ہے گورے رنگی بڑی ویلی ہو بھائی جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو سب سے پہلے لڑکی کا کیا دیکھا جاتا ہے کلر دیکھا جاتا ہے ناک نقش بات میں دیکھے جاتے ہیں آج کل بات کر رہا ہوں اخلاق بھی بات میں دیکھے جاتے ہیں تو ان کی بعض خوبیاں بھی ہیں وہ دیکھ کے لوگ کیا کرتے ہیں ان کو اپنے مولوی لوگ کیا برے لگنے لگتے ہیں یار رکھو مذہب میں شیطان ڈاکا سب سے پہلے جب ڈالتا ہے تو آپ کے دل میں علماء سے نفرت پیدا کر دیتا ہے پہلے تو یہ آتا ہے کہ یار میں مذہب کو تو مانتا ہوں لیکن ان مولویوں کو نہیں مانتا میں سمجھ بھی بات مذہب کو تو مانتا ہوں ان مولویوں کو نہیں مانتا پھر تھوڑے دنوں کے بعد یا تو وہی ہے اس کی نسل میں وہ کہتے ہیں میں مولویوں کو بھی نہیں مانتا اور مذہب کو بھی نہیں مانتا گمراہ ہو جاتے ہیں مذہب کو اگر مانتے بھی ہیں تو نام کے مانتے ہیں کوئی قادیانی ہو جاتا ہے کوئی کیا بن جاتا ہے کوئی منکر حدیث چلا جاتا ہے جن لوگوں کا مولویوں سے تعلق رہتا ہے علماء سے تعلق رہتا ہے ایمان کی حفاظت صرف اور صرف انہی لوگوں کی ہوتی ہے ہاں مولویوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں دو نمبر بھی ہوتے ہیں تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو سب سے پہلے اللہ اس کا رسول ہے اور اللہ اس کے رسول کی باتیں فطرت کو اپیل کرتی ہیں اور اللہ اس کے رسول کے خلاف جو بھی جائے گا اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی کوئی گے سیکس کی طرف جا رہا ہے لڑکوں سے لڑکوں کی میریج ہو رہی ہے کیا یہ کوئی باتیں ہیں یہ کوئی محذب قوم کی علامتیں ہیں قانون بنا کے پاس کیا جا رہا ہے نہ والدین کی حقوق ہیں نہ بیو بچوں کی حقوق ہیں ایک عجیب انسان کو حیوان اور درندہ بنا دیا میت کا حال دیکھو وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں تو علماء اس میں بحث کر رہے ہیں کہ کسی کو گردہ بھی دیا جائے کی نہیں دیا جائے اور ان کے ہاں کیا ہے جیسے ہی مربرا سارے چانپیں وہاں پہ جو ہے نا پھے بڑے ایسی پوسٹ ماتم ہوتا ہے کہ کوئی جنازے کا تو تصوری نہیں ہے کتنی عزت کے ساتھ ہم لوگ دفن کرتے ہیں میت کو غسل دے کے جنازہ پڑھ کے تکبیرات کہتے ہیں اس کے اوپر دروشری پڑھتے ہیں پھر قبلہ لخ لٹاتے ہیں پھر قبر پہ بھی دعائیں مانگتے ہیں کھڑے ہو کر وہاں جو لوگ لبریل ہیں نا جو مذہب سے دور ہو گئے ان کے حالت جا کے دیکھو یوٹیوب بھی عجیب چیز ہے بھائی میں نے کچھ سرچ کیا کہ دنیا کے مشہور لوگوں کا مرنے کے بعد یا موت کے وقت انجام کیا ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے نا صرف مشہور ہیں چند ایک کو چھوڑ کر ان کا بڑھاپا انتہائی خطرناک ہے جن میں سر فیرز فنکار اور اداکار ہوتے ہیں جن کو دنیا میں سب سے زیادہ شہورت ملی تھی بڑھاپے میں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وجہ شہورت تھی انٹرٹینمنٹ اور بڑھاپے میں انٹرٹینمنٹ اگر کسی کو خوبصورتی کی وجہ سے عزت ملی ہے تو بڑھاپے میں اس ہیروین کو عزت ملے گی بولیں کہ بھائی مسٹ انڈیا ہوگی یا مسٹ پاکستان یا مسٹ ورلڈ ہوگی تھی نا اب تھوڑی اب تو کسی کی نانی ہے کسی کی دادی ہے اور پھر بھی غنیمت ہی کسی کی نانی دادی بن جاتی یہ بچاریاں تو نانی دادی بننے کی توفیق بھی بولو بھائی نہیں ملتی بچے لے کے پالے ہوئے ہوتے ہیں شادیاں لیٹس ہوتی ہیں پھر وہ فٹنس خراب نہ ہو جائے تو بچہ ہی نہیں ہو رہا فطرت کے خلاف زندگی اور پھر جو بڑھاپا اور مرنے کے بعد تو میں نے کل کی بات ہے کل رات سرچ کیا کہ مشہور مشہور لوگ ان کی قبریں یوٹیوب میں جو بھی لکھو نا نہیں آ رہا گوگل کوئی جواب ہی نہیں دیتا یا تو ہو نا کچھ بول دے بھائی میں تلاش کر رہا ہوں ترا صبر کرو بھائی کچھ تو رسپانس دے ہم تو کہتے ہیں بھائی کچھ تو بتا بلکل ایسے سمم بکمن بن جاتا ہے اور کیا پوچھ لیا تو وہ جن سائنس دانوں نے گوگل بنایا ہے نا وہ بھی ابھی تک تحقیق میں لگے ہوئے ہیں اگر کوئی تحقیق سامنے آئی تو تھیوریز ہیں ان کی کچھ تو ہر چیز آ جاتی ہے گوگل میں تو میں نے لکھا میں نے کہا یار کی قبریں پاکستان کے مشہور کچھ عداکار تھے ہم بچمن میں ڈرامے دیکھا کرتے تھے اللہ تعالی بعد میں اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دے دی تو ڈرامے پر آمے دیکھا کرتے تھے ہمارے زمانے کی کچھ عداکار تھے ان کے نام لکھ کے میں نے سرچ کیا پتہ چلا ایک کی قبر پتہ نہیں کہاں ہے اور اس قبر پہ کوئی بھی نہیں جا رہا تو ایسے ایسے ویران قبریں کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا ان کے اوپر تو یہ اس لیے بھائی دنیا کی بھلائی بھی قسمیں ہیں شریعت کو فالو کرنے میں ہیں دنیا بھی مزے کی گزرے گی اور پیشے لوگ مرنے کے بعد دعائیں مانگنے فنکاروں کے لیے دعائیں نہیں مانگی جاتی مرنے کے بعد اوپر اوپر سے کچھ قرآن خانیاں ہو جاتی ہیں ٹوپی ڈراما دکھانے کے لیے دنیا کو ہم بھی آئے تھے اپنی تصویر کھشوالی میں بھی آیا تھا آگئے اخبار میں میں جا رہا ہوں یہ ہوتا ہے دل سے کوئی دعائی نہیں مانگتا لیکن اگر اپنے گھر کو دین لے کر آئے مرو گے تو ساری زندگی بچے دعائیں مانگتے رہیں گے ان کو بتا ہے ہماری دعا جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک والدین کے لیے دعا نہیں کریں گے ہم قبول نہیں ہوگی ہماری دعا دعائیں مانگیں گے آپ کے لیے یاد کریں گے آپ کو دین کا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تو ہمارے جب والد صاحب کا انتقال ہو رہا تو مجھے اتنا غم تھا مجھے سکون نہیں آ رہا ہمارے استاذ نے ایک جملہ بولا انہوں نے کہا بھائی یہ رشتہ ختم تھوڑی ہوا ہے وہ پہلے بطن پہنچ گا ہے آپ تھوڑی لیٹ پہنچ رہے اگلے ٹرین سے آپ پہنچ رہے ہو تو برزخ میں ملاقات ہو جائے گی تو مجھے اب اتنی تصلی ہوگی بھائی ختم تو ہوتا ہی نہیں ہے تو ہندو کہتے ہیں ختم ہندو بھی کہتے ہیں اگلے جنم میں ملاقات ہوگی لیکن وہ اتنی خطرناک ملاقات کرواتے ہیں کیا آدمی کہتا ہے ملاقات وہ کہتے ہیں اگر برے عمال تھے تو گدے بھی بن سکتے ہو اب اببہ کے اچھے عمال تھے وہ جناب بادشاہ بن گئے اور آپ کیا بن گئے گدے بن گئے تو اچیف سا ہو جائے گا تو وہ اگلے جنم بنام اسلام اسلام بھی یہ کہتا ہے تمام آسمانی مذہب یہ کہتے ہیں بھئی برزخ کی ایک زندگی ہے جب آپ مرتے ہو تو روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور جنت میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل و ایال کو اللہ اکھٹا رکھیں گے تو اس لئے ہمارے اساز نے کہا بھئی یہ ختم تھوڑی ہے وہ سفر تھا ان کی ٹرین پہلے پہنچ گئی ہے ہماری یہ اگلا اسٹیشن کس کا ہے ہمارے ہم بھی اتر رہے ہیں سب وہیں ایک ہی جگہ جا رہے ہیں تو دین کا رشتہ کبھی بھی ختم بولو بھائی نہیں ہوتا نہ ماباب کا ختم نہ میاں بی بی کا ختم نہ اولاد کا ختم اور دو صحباب کبھی ختم نہیں ہوتا صحابہ اکرام موت کے وقت خوش ہوتے تھے ایک صحابی تھے ان کی جب موت کا وقت آئے نا تاون کی پھنسی نکل گئی ان کو تو لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں آپ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی نبی نے منع کیا ہے جس علاقے میں غوا پھیل جائے وہاں سے بھاگنا جائز نہیں ہے تو ان کے بھی پھنسی نکل گئی تاون کی پھنسی نکلتی ہے چوبیس گھنٹے میں انسان مر جاتا ہے جب ان کے پھنسی نکلی لوگوں نے کہا کہ آپ کی بھی اب چوبیس گھنٹے میں موت ہو جائے گی ہم آپ کو منع کر رہے تھے نہیں رہو یہاں پہ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ جو پھنسی ہے نا سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے غدن سوفا نلقا رسول اللہ تو اس لئے مسلمان کے لئے تو کوئی خوشی خوشی ہے اور اگر پڑ گئے ان چکروں میں اللہ اس کے رسول کو بھول گئے تو جوانی کے کچھ عیاشیاں ہیں تھوڑے دن کے مزے اڑالو گے پانچ سو کا بیلنس اس نے ڈال دیا ہزار کا آپ نے ڈال دیا کچھ تھوڑی سی گپے لگا لی ہا ہا ہو ہو گیا آج وہ نراز ہے آج اس کو منا لیا یہی چل رہے آج کل اور میری اتنی گل فرینڈ ہیں میری اتنی دوستی ہیں دیکھو یہ دوستوں کو فخر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں تو بس یہی ہے کب تک رہے گا بھائی ہے وہ مشہور واقعہ ہے نا جوانی میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں بڑاپ میں پھر بولو گے یار میں پھر چار حکیم ہیں یہ والا بڑا خاندانی حکیم ہے یہ بڑا ٹائٹ حکیم ہے یہ اس سے بھی ٹائٹ حکیم ہے اور ایک گردوں کا ڈاکٹر بھی رکھا ہے میں نے محلے میں اور ایک ہے ہر وقت میری شگر چیک کرتا رہتا ہے یہ ہو جائے گا سب کے ساتھ ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے انسان کا بچہ بن جائے آدمی کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہمارے ایمان کی حافظ